موسیقی آپ میں ابلاغ کی قوت اگر نہیں ہے تو کچھ نہیں اور وہ اکثر نہیں پائی جاتی ہے ہم کتنے سیریس ہیں کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے بارے میں وہ ہمارا رویہ بتاتا ہے تو اس سارے کچھ میں جو بہت امپورٹن چیز ہوتی ہے وہ آپ کی اپیرنس ہے جس شخص کے سامنے کھڑا ہوکے آپ بات کرنے لگے ہیں وہ اس بات کو بعد میں سنے گا آپ کے لیے ایک پرسپشن اپنے مائنڈ میں پہلے سے کریئٹ کر لے گا اور پھر آپ کو اسی کی روشنی میں دیکھتا چلا جائے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ لباس انسان کی شخصیت کا سب سے پہلا اور خاموش تعریف ہوتا ہے کمیونکیشن پبلک سپیکنگ آرٹ آف سپیکنگ ویٹ ایور یو آر اور ویٹ ایور یو ہونٹ ٹو ڈو اور وانٹ ٹو گوئنگ ٹو آپ کا لباس جو ہے وہ اپروپریٹ ہونا چاہیے اسلام نے لباس نہیں مقرر کیا اسلام نے سطر مقرر کیا ہے عورت اور مرد کا لباس کے بارے میں تین لیمیٹیشنز دی ہیں آپ کے بدن پر بھلا لگے آپ کو نماز کی ادائلی میں دکت نہ ہو اور تیسرا اس طرح کا نہ ہو وہ عورت ہے یا مرد ہے کہ اس کے عذاب بہت زیادہ نمائع ہوں اور پھر اس میں باقی بہت کچھ آ جاتا تو یہ پہلا حصہ تھا کہ آپ جب یہ بات کچھ کرنے لگے ہیں تو آپ کی اپیرنس کیا ہونی چاہیے اب آپ لوگ تعرف میں تین چیزیں بتائیں گے صرف تین چیزیں تیسری دفعہ دھورا رہا ہوں صرف تین چیزیں آپ کا your very good name qualification آخری qualification کیا ہے اور اس وقت presently آپ کیا کر رہے ہیں am I clear any doubt جی بسم اللہ کر کے تھوڑی چی سکیل تیز رکھئے گا سرہ I am mother faith I did icon from spirit college and now I am doing bb owner from benjava university سر ساجت علیم جم ڈبلومہ order r.a.c اور جنرل hospital میں جاہاں سے وہاں تک کیا کسی نے میرے سوال کا exact جواب دیا یہ بات آپ کو سوڑی confused کر رہی ہوگی میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ کا school کون سا ہے میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا نام یہ ہے میں آج کل یہ ہوں پہلے یہ تھا یہ ایک بہت بڑا change ہے اگر آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے گفتگو کا حسن جو ہے نا وہ صرف چندھی چیزوں میں ہے اس میں پہلی تو یہ سمجھئے کہ کائنات میں موجود ہر شئے ابلاغ میں communication میں مصروف ہے لیکن وہ بڑی limited ہے انسان کو ہیوان ناتک کہا گیا تو وہ نتک رکھتا ہے اور دنیا میں جتنے باقی جاندار ہیں physical جو چیزیں ہیں ان کے الفاظ بہت تھوڑے ہوتے ہیں چوپائیوں کے الفاظ تھوڑے اور زیادہ ہوتے ہیں لیکن انسان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن اگر ایک شخص جو ہے وہ پانچ سو سے چھ سو لفظ اچھی طرح سمجھتا ہے تو وہ بہت اچھا لکھ پڑ سکتا ہے اور بول سکتا ہے میں نے قرآن پاک کی ایک آیت سورہ زمر کی ہے کہ اے نبی ان سے کہہ دو میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہت غور سے سنتے ہیں جو بہت غور سے سنتے ہیں اور اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے لئے دی بیسٹ رول موڈل ہیں ہم نے موڈلنگ کا کونسپٹ بدقسمتی سے اتنے نیگٹیو والا ذہن میں رکھا ہوا ہے کہ بعض بات شرم آتی ہے کسی موڈل کا نام لیتے ہوئی یا مناسب نہیں سمجھا جاتا ہمارے رول موڈل بدل گئے اس لئے ہمارا سب کچھ بدل کے رہ گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسوائے ہشنا جو کہا گیا ہے وہ کیا ہے وہ یہی موڈلنگ ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چیخ کر بات نہیں کی آپ کی سب سے لمبی جو گفتگو تھی وہ آخری خطبہ تھا جو چالیس منٹ سے کچھ لوگ کہتے ہیں سینتیس منٹ تھا لیکن آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک بھی گھنٹہ ہو تو وہ زندگی کا سب سے لمبا خطاب ہے تو اپنی گفتگو کا حسن جو ہے وہ اختصار میں ہے تو برائے کرم بولتے ہوئے آج سب سے پہلی چیز جو ذہن میں یہ رکھئے کہ نپیتل لفظوں میں اپنی بات کو بیان کریں اس میں حسن بڑھ جاتا ہے حضرت علی کرم الوجہ کو بابل علم کہا جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ انسان اپنے الفاظ کے پردے میں چھپا ہوتا ہے بولتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے یہ ایک قول ہے دوسرا یہ ہے کہ کلام کرو تاکہ تم پہچانے جاؤ یہ دو نفس سن لیجئے مبرم اور مولک مولک جو ہے وہ پانچ پرشنٹ ہے تقریبا پچانوے پرشنٹ جو ہے وہ مبرم ہے کیا تقدیر مولک ہماری کل تقدیر جو ہے وہ صرف پانچ پرشنٹ ہے وہ کیا ہے ایک انسان نے کس ملک میں کس گھر میں کس شخص کے ہاں پیدا ہونا ہے عورت پیدا ہونا ہے کہ مرد پیدا ہونا ہے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ مولک ہیں باقی سب کچھ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے ہم سے جب کچھ نہیں ہوتا ہوگی آپ کبھی میری طرح کیونکہ جب آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ نہیں ہوگا آپ کا میری ویڈیو کسی ٹریننگ میں کوئی ہسپیٹل تھا جس ٹریننگ میں قرار رہا تھا وہاں کسی آپ جیسے نوجوان نے میرا ہی بھیج دیا اور وہ میرے اور لوگوں کے کئی مسئلے حل اب کچھ چیزیں سیکھئے پھر اس کے بعد ہم ان کو کریں گے انسان کا جو سب سے بڑا وصف ہے وہ اس کا ادلاب ہے وہ کیسے کرتا اور اظہار کے لیے جو چیز کرتا ہے وہ الفاظ ہیں لیکن آپ نے ایک چیز سنی ہوگی اگر پہلے کسی ٹیچر نے کچھ آپ کو کرایا ہے کہ لفظ جو ہیں وہ سیون پرسنٹ رول پلے کرتے ہیں ہماری کمیونکیشن میں سات پرسنٹ الفاظ ورڈز تھائٹی ایک پرسنٹ ٹونالیٹی لہجہ اس کو کیا کہیں گے جی ٹون اور فیفٹی جی آہ باڈی لینگویج نون روبربل حرکات اور سکنات اب دیکھیں کچھ لفظوں کا ترجمہ نہیں ہو سکتا اب میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ صرف ایک شیئر سناؤں گا اس کو تین دفعہ ریپیٹ کروں گا اور آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے اور گھوڑ سے سننا بھی ہے اداسی تم پہ چھائے گی تو تم ہی جان جاؤگے کوئی جب نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا یہ میں نے آدائیگی کی ہے اس میں کوئی لفظ ایسا تھا جو آپ کو سمجھ نہیں آیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حصے میں کلیر ہو گیا اب اس پہ آتے ہیں اداسی تم پہ چھائے گی تو تم بھی جان جاؤگے کوئی جب نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے اب ہی نہیں ہوا ہم پہلے لفظ جو تھے نا صرف ان پر فوکس تھا اب کیا ہوا نیکسٹ میں تو اس کی انڈرسٹیننگ کا لیول پہلے سے اسی بات کا بڑھ گیا اب تیسری دفعہ سنیے گا کہ یہ پچھ پن پرشن کیسے آتا ہے اداسی تم پچھائے گی تو تم بھی جان جاؤگے کوئی جب نظر انداز کرتا ہے تو کتنا درد ہوتا ہے نہیں آپ کی کوچل آرٹ آف سپیکنگ اور پبلک سپیکنگ اس کے اندر موجود ہے اب وہ کیسے ہے اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں دیکھیں جب آپ کو کھڑے ہو کے بات کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنا سٹینڈنگ پوسچر کا خیال لگ کی آپ میں سے سوائے ایک کے ان میں سے کون تھی کی جو نماز میں سٹینڈر ہے کتنا کھولنا ہے اس کے بارے میں چونکہ وہ تھوڑا سا شریعی معاملات آجاتے ہیں لیکن سٹینڈر یہ ہے کہ آپ کو اگزیکٹ انچیں نہیں دی گئیں جبکہ ہم بعض وقت اس کو ایک مسئلہ بنا لیتے ہیں تو آپ اپنے پاؤں کے در آپ کی ہوتے ہیں تو یاد رکھئے کہ سب سے پہلے آپ کی سٹینڈنگ ہے اب آپ اور سے دیکھئے گا جو زیادہ قریب کھڑے ہیں دیکھ سکتے ہیں مجھے اب آپ یہ دیکھیں کہ جب اس پاسچر میں میں کھڑا ہوں گا دیکھ لیجئے کیونکہ پاؤں نہیں دیکھیں گے تو آپ کو اپنا پتہ آواز کیونکہ ریل کی ہڈی جو ہوتا اس کے اندر حرام مغز ہے اس نے پورے نرویز سسٹم کو چلانا ہوتا ہے تو آپ کی آواز جو ہے وہ اس میں فرق پیدا کرتے یہ میں نے بناوٹ نہیں کی ایسی ہی ہے اب آپ دیکھیں میرا کانفرنس کتنا پڑھ گیا گین ہو گیا آپ کے کندھے آپ کے سینے کے برابر ہوں تو آپ اپنے آپ کو دیکھیں سٹینڈنگ پوستر جب دونوں پاؤں پہ کھڑے ہوں گے تو آپ کا پیٹ کم ایک انچ آٹھو میٹرکل کم ہو جائے گا میں پریٹینڈ نہیں کرنے لگا تھوڑا بہت دو چال پرشنٹ ہو بہر کوشش کے ایک انچ پیٹ آپ کی آواز کیونکہ آپ کی سانس بریدنگ بہتر ہو جاتی ہے آپ زیادہ دیر زیادہ اچھی انداز میں بول سکتے لیکن اس سے پہلے آپ کو کچھ چیزیں کرنی ہے میری آڈینس کون ہے آپ میں سے کتنے لوگوں نے نوٹ کیا تھا کہ میں یہاں سے ادھر گیا ہوں اور کھڑے ہو کے میں صرف آپ لوگوں کو دیکھا یہاں سے ادھر تک اور بولا اس دوران میں کچھ نہیں تھا جب آپ کسی سے مل رہے ہیں آج کوئی انشاءاللہ تجربہ ہو جائے گا جب آپ بڑے لوگوں کو دیکھنے لگیں گے اب آپ نے پہلے دیکھا کہ میں ادھر دیکھ کے بول رہا تھا کہ اداسی تم پیچھائے گی آپ تو میرے آئی کونٹیکٹ سے نکل گئے تو اس لیے آپ دیکھ کر بات کریں اب لوگ جتنے زیادہ ہوں گے آئی کونٹیکٹ اتنا ہی مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو پریکٹس چاہیے وہ اس کو سیکنڈ میں لے آئیں اور پاکستان کے کلچر میں جب آپ بات کر رہے ہو تو اس وقت آئی کونٹیکٹ فیمیل سے ضرور کریں لیکن وہ منیمم ہونا چاہیے تاکہ انہیں یہ احساس ہو کہ ہم بھی مخاطبین میں سے ہیں اب آپ دیکھو پریکٹیکلی کہ اگر اس ہاتھ سے پیچھے میری نظر میں لوگ نہیں آ رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگا کوئی موبائل سے کھیلے گا کسی کا دھیان ریٹر ادھر پھر اتار میرا منجی دے پیار ہم سجنہ نے دے رہے تھے کیونکہ کونٹیکٹ سے نکل گئے نا دوسرا ہوتا ہے اٹینشن سپین پبلک سپیکنگ میں یہ بہت ضروری ہے آپ کی آنکھیں ایک وقت میں کتنے لوگوں کو دیکھ سکتی ہیں ایک وقت میں ہماری آنکھیں جو ہے نا ایک ان کی قدرتی شلائیت ہوتی ہے دوسرا وہ ہوتا ہے جسے آپ بڑھا لیتے ہیں اب کھولی جگہ نہیں ہے وہ ہی یہ دو میرے انگوٹے ہیں ان کو میں دیکھتا ہوں یہاں تو ایک دم لائی ہوں اب یہاں سے آشتہ آشتہ میں ان کو ہلا رہا ہوں یہاں تک میں بہت آسانی سے ان کو موگ کرتے ہوئے دیکھ سکتا اس کا مطلب میری آنکھ میں اتنا پھیلاؤ آگیا ہے جو بہت ایک ایک لوگوں کو اپنی نظروں میں رکھنا ہے ہر آدمی کو جو لگے کہ میں صرف اسی سے بات کر رہا میرے لئے سب سے مشکل جو کام ہے پبلک سپیکنگ میں وہ میری قرآن کی کلاس میں ہے کیونکہ وہاں بہت زیادہ مذہبی خواتین بھی آتی ہیں اور ان کے ساتھ آئے کونٹیکٹ سمجھتے ہیں کہ کیا مطلب ہو سکتا وہ کرتا ضرور ہوں لیکن آپ یہ سمجھیں کہ ان کے بلکل سروں کے اوپر سے نظریں گزر کے پیچھے چلی جاتی ہیں تو اس لیے آپ کو میل اور فی میل ہوتے ہوئے اس بات کو تھوڑا سا ضرور خیال لکھیں ورنہ یہ آپ کے لئے کوئی مشکل پیدا کر سکتا ہے لفظوں کی بات ہوگی کہ آپ نے لفظوں کا انتخاب کیسے کرنا ہے کم سے کم چیزوں کی ریپیٹیشن نہیں کرنی ہم کچھ باتوں کو دہاتے ہیں دیکھیں آپ بات کر رہے ہیں تو لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں باتیں کرنا شروع کر دیں گھڑیاں دیکھنا شروع کر دیں موبائل سے کھیلنا شروع کر دیں یا پہلو بدلنا شروع کر دیں تو یہ سائن ہوتا ہے اس بات کا کہ آپ کی بات یا تو اس کی ضرورت نہیں ہے یا آپ اس سے بات اس طرح سے نہیں کر رہے جس طرح سے اس کی ضرورت ہے اب آپ تھوڑا سا بولڈ ہوکے بتائیے جتنا نون سیریس حوصلے سے سنیے گا جتنا نون سیریس ایٹی چود آپ کا بلکل شروع میں تھا کیا اس وقت اتنا ہے کیوں کیونکہ ریوائز ہوگئے کہ جب آپ باتیں کریں کیونکہ ضرورت ہے یاد رکھیں سپیکر کی بات مجھان ہونی چاہئے میں بادشاہ ہوں لفظوں کا نشائر ہوں آپ اچھے سپیکر نہیں بن سکتے جب تک آپ اونرشپ نہیں لیتے آپ کے اندر اگر کامیابی کا خیال نہیں ہوگا تو پھر باہر بھی آپ ویسے کہ ویسے ہی رہیں گے ایک جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ پروفیسر ڈاٹ رف ای آر ایف ڈاٹ آر آر جو ہے یہ کریں گے تو آپ یوٹیوب کے چینل پہ چلے جائیں گے اس میں بویٹری کا الگ ہے اور جو میرا پیننگ اور ریلیجیس ہے وہ الگ ہے اس میں 61 second کی جو ویڈیو ہے وہ تو آپ دل چاہے تو ضرور دیکھئے گا رکمندل صرف میں ایک یہ باقی کوئی غریب سے مراد ہوتا ہے کوئی بھی شخص جو اپنی کسی بھی خواہش کو پورا نہیں کر پاتا دنیا میں کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں بسک کی مجھے کہنا چاہیے اچھا جی کھڑے ہونا لفظوں کا انتخاب اس کی ادائیگی اور اس میں ان تین چیزوں کا خیال رکھنا اور وقت کر سکوں تو اب میں ایک خاص ورڈ کو طور آکے آپ کا دھیان لانا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا غور سے دیکھیں اور ابھی کیا کہا تھا خاص بات خاص بات بہت دیر ہو گئی سٹریس کریں ورڈ پہ کس لفظ کی کیا ہسٹری اور کمیسٹری بڑی امپورٹن چیز وہ سات پرشنٹ ورڈز جو ہے نا وہ کہنے کو سات پرشنٹ ہیں لیکن آپ سمجھیں کہ وہ سر ہے میں نے ابھی دو لفظ اشتیمال کی ہیں ہر لفظ جو ہے اس کی ہسٹری اور کیمیسٹری ہوتی ہے ہسٹری کے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک بیک گرانڈ ہوتی کہ کیا چیز کہاں ہمیں کوئی بہت محبت اور عزت سے دعا دیتا ہے تو ہمارے جذبات اس کے بارے میں ہوتا تو الفاظ کیا مجموعہ ہے نا اور جب کوئی ماں بہن کی گالی دیتا ہے ہوتے تو وہ بھی الفاظ ہی اسی لیے شفاق صاحب جو کہتے ہیں نا کہ لفظوں کے استعمال میں بڑے محتاط رہا کریں لفظوں کے دانت نہیں ہوتے اور اگر یہ کات کھائیں تو ان کے زخم ساری عمر نہیں جاتے اب میں نے کیا کہا شاہواش میں اپنا خیال واپس لینا چاہتا ہوں کہ آپ کا نون سیریس ایٹی چھوڑ نے مجھے ڈسکرش تو نہیں کیا تھا لیکن مجھے یہ سوچا تھا کہ میں نے آپ کو کچھ طرح سے ہینڈل کرنا اور آپ نے مجھے اس کا بالکل موقع نہیں دیا جس کا انتہائی شکر گزار ہوں آپ جیس 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 ریسپیکٹیو ریسیپٹیو اپنے لئے تعلیم دیو ہم جتنی ڈپریس معاشرے میں رہتے ہیں ہم نے کبھی بس ہی سنتے سنتے بڑے ہوگے توربیلنس تہاں سے آئے گا کچھ دن ممکن ہے کچھ دن ممکن ہے کہ آپ کو لوگوں کا مزاد برداشت کرنا پڑے کیوں 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 وہ ابھی نہیں ہے چیز سننے کی اور آپ کی پیکٹس نہیں ہے تو دیکھئے سکل کچھ اور چیز ہوتی ہے دیکھئے سکل کچھ اور چیز ہوتی کیونکہ میرا زور جھتا سکل پہ ہے تو اس لیے اس کی ادائیگی زیادہ امپورٹنٹ ہے اور سکل جو ہے وہ علم سے نہیں آتی ہے اس کے لیے تکٹس شاہی ہے حرق تو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ کیا ہوتا مہارت یہ تو ترجمہ ہوگیا نا جیسے ایسی ٹیکنیشن ہے تو وہ ان کی مہارت ہے کہ وہ ای نوز کرکٹ کی کتاب پڑھ کرکٹ کھیلنی نہیں آتی ہے اس کے لیے جو آپ کو پریکٹس کرنا ہے چلے بچپن میں جب آپ نے پہلی دفعہ سائیکل چلائی پہیئے بھی لگے ہوئے تھے کسی نے پکڑا بھی ہوا تھا تو ایک خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے اور پھر آپ بات چھوڑ کر بھی چلاتے ہیں تو اس کو سکل کو ڈیویلپ کرنے سکل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کو مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہو یہ آپ کی باڈی اب میں باتیں کروں سکل کو ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کو مسلسل پریکٹس کی ضرورت ہے اب میرے لہجہ بھی ٹھیک تھا لفظ بھی ٹھیک تھے لیکن تو اس کو لیکن ابھی یہ 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 کچھ بھی ہو رہا تھا تو وہ کم کرنا تو آپ اپنی زندگی کے بہت سارے مسائل کو غور کیجئے گا اپنی وہ آپ کی صرف مس کمیونکیشن لس کمیونکیشن رون کمیونکیشن کی وجہ سے ہوتے میں نے یہ نہیں کہا تھا میرا دیہان سے غوث سے سننے کے بات آپ کے لئے دوسرے کو جج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے آپ کی ججمنٹ وقت کے ساتھ تجربے سے بڑھتی ہے کہ میرے سامنے میرا مخاطب جو ہے وہ کیا سننا چاہتا ہے اور اس کو جو میں نے سنانا ہے وہ کیسے سنانا ہے کہ وہ سے قبول کر لے اس کی توجہ کو مسلسل اپنی طرف رکھنا یہ ایک سپیکر کا بہت بڑا تمال ہوتا بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے